موسیقی جو آداب کا حصہ ہے کسی بھی مجلس کا کسی بھی حلقے کا کہ قریب قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے میرے بھائیوں میرے مدرگوں آج انشاءاللہ سبارک و تعالی وہی جو طلب علم کے آداب خوبیاں اور ایسے ہی وہ کون سے ایسے عظیم اوطاف ہیں جنہیں کارب علم کو مزین ہونا چاہیے آراستہ ہونا چاہیے وہ سلطلہ جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلطلے کی کچھ باتیں آترا آج بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی اس سے پہلے علماء کی خودداری اور علم کی حفاظت اس عنوان پر دو باتیں دو عنوان پر باتیں ہوئی تھی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کا جو نکتہ ہے وہ ہے اٹھالیتوہ نکتہ جس کا عنوان شیخ بغ بن عبداللہ عزید رحمت اللہ علی نے قائم کیا ہے رواداری لیکن سہاؤن سستی بے توجہی بے احتمام بے احتمامی یہ عنوان ہے کیا مطلب ہے اس کا ایک لفظ ہے عربی دبان میں جس کو مدارات کہا جاتا ہے جس کو اگر ہم اتنے عرض میں کہنا چاہیں تو رواداری کہہ سکتے ہیں یعنی کسی کو کسی کے ساتھ ایسا تالمیل ایسا رہن تہن ایسا معاملہ رکھا جائے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے برداشت کیا جائے جہاں تک ممکن ہو جہاں تک گنجائش ہو اس کے ساتھ نرمی کا شپت کا معاملہ کیا جائے کوئی چیز افضل ہے لیکن اس کے بھی المقابل کوئی چیز جائز ہے اگر وہ جائز پر عمل کرتا ہے افضل پر عمل نہیں کرتا ہے تو افضل پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ شدت نہ برتی جائے اسے شوق دلایا جائے لیکن اسے ایسا نہ ہو کہ اسے کہا جائے کہ بھئی تمہیں اسلام سے نکل گئے کافر ہو گئے مردد ہو گئے یا تم بردی ہو تم سنت کا خیال نہیں کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جہاں تک گنجائش ہو وہاں تک اسے دیکھا جائے جہاں تک گنجائش ہو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے سختی میں نہ ڈالا جائے یہ طالب علم کی خوبی ہونی چاہیے ابھی وہ دہت آئے جی انشاءاللہ شیک کہتے ہیں لیکن یہ خوبی پائی جانی چاہیے مدارات پائی جانی چاہیے یعنی رواداری ہونی چاہیے طولرینس اسے کہتے ہیں نا وہ ہونا چاہیے مداہنت نہیں ہونا چاہیے مداہنت کے معنی کا ہوتے ہیں مداہنت کے معنی ہوتے ہیں اپنے مشن سے اپنے عقیدے سے اپنے منحج سے حلال سے اتر کر کے یہاں تک چلے جانا جہاں تک شریعت گنجائش نہیں دیتی اب کسی کا آپ نے شیال کیا حرام کام میں اپنے آپ اڑال دیا آپ نے کسی کے ساتھ چپت کا نرمی کا دوستی نبھانے کے معاملے میں آپ اتنا زیادہ اتر گئے کہ آپ نے اپنی ایمان و عقیدے کا سودہ کر لیا آپ نے ایک حرام کا ارتکاب کر لیا آپ نے جھوٹ بول دیا ہم نے غلط بات پر اس کا ساتھ دے دیا اس کو مدہانت کہا جاتا ہے تو ایک ہے مدارات اور دوسرا لفظ ہے مدہانت تو کہتے ہیں کہ طالبی علم کے اندر جو خوبی پائی جانی چاہیے وہ مدارات کی خوبی پائی جانی چاہیے یعنی طالبی علم کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی نرمی اور شکت کا معملہ ہونا چاہیے وہاں تک جہاں تک شریعت میں شریعت میں اس کی گنجائش مل سکتی ہے جہاں تک شریعت میں اس کے لیے امکانات موجود ہیں اس کو مدارات کہا جاتا ہے اس کے برخلاص مدہانت ہے مدہانت کے معنی ہوتے ہیں حق سے زیادہ دائرے سے زیادہ شریعت کے اصولوں سے آگے بڑھ کر کے کسی کے ساتھ اتنا نرمی بڑھتی جائے کسی کا اتنا خیال کیا جائے کسی کے کسی کے معاملے میں اتنا زیادہ تساہل تستی اور عدم احتمام کا معاملہ کر دیا جائے کہ انسان حلال سے اتر کر کے حرامے داخل ہو جائے یہ طالبی علم کے اندر خوبی پائی جانی چاہیے کہ مدارات رہنا چاہیے مدہانت اس کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے اب اس کی وضاحت اگر آپ جاننا چاہیں تو باتیں بہت سالی آئیں گے انشاءاللہ تبارے بھو طالع دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم یہ چاہتے ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں یہ تمنہ رکھتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ تھوڑی سی نرمی کریں آپ اگر نرمی برتے مدہانت کریں تو یہ بھی آپ کے ساتھ نرم ہو جائیں یہ مشرقین کفار کیا چاہتے ہیں آپ سے کچھ نرمی چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آگے آئیے اور تھوڑا سا آگے یہ آ جائیں تاکہ دونوں میں تالویل کی کوئی شکل بن جائے یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقُونَ سَوَا پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تم دونوں کے دونوں برابر ہو جاؤ گی اللہ تعالیٰ کی کلام کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ سمجھوتا اللہ رب العالمین کے دین میں وہاں نہیں چل سکتا ہے جہاں اللہ کے دین کی پامالی ہوتی ہو عقیدہ ایمان منحج عبادات حلال حرام اس سے سمجھوتا کرنے کی نوبت آ جائے تو اللہ رب العالمین کا دین اس کی پرمیشن اس کی اجازت میں نہیں دیتا ہے تو مداہنت نہیں ہونی چاہے مداہنت کا مطلب ہے جیسے کفارِ مکہ مشرقینِ مکہ نے کیا کہا کہا کہ بہت کچھ کہا اس کے بعد پھر ایک آپشن یہ بھی لے کر کے آئے کہ اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے بوتوں کی برائی کرنے سے نہیں مانتے بوتوں کی برائی کرنے سے باز نہیں آتے اور انہیں بے کس بے بس اور انہیں لاچار ٹھہرانے سے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنانے سے اور ان کے پوجھنے والوں کی سلسلے میں آپ کا معاملہ وہی چل رہا ہے اگر آپ اس میں نرمی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک آپشن آپ کے ساتھ اسے پہلے کہی آپشن آئے دے ہے کیا نہیں اگر آپ کے پر کوئی جادو ہے تو اس کا علاج کروا دیتے ہیں آپ اگر دولت چاہتے ہیں دولت آپ کو دے دیں اگر کوئی منصر کوئی پوشت ہودا چاہتے ہیں آپ یہاں کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی کو تاج پہنا دیتے ہیں ہے کہ ساری باتیں بہت ساری باتیں آئیتے ہیں جب یہ سب نئی کارگر ہو چکا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حوصلہ اور آپ علیہ السلام کی اسلام کی دعوت کی سلسلے میں پہتگی اور اختحکام نے ان تمام چیزوں کو ہوا بنا دیا تو ایک اوکشن لے کر کیا کام کرتے ہیں مداہنت باری بات یہی ایسا سمجھوتا جس کی اسلام میں پہ گل جائی نہ ہو کیا کہا ایک کام کرتے ہیں آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں باری بنا لیتے ہیں ایک سال باری اللہ تعالی کی آپ کے اور ایک سال باری ہمارے معبودوں کو رہے گی ایک سال ہم سب مل کر کے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک سال جو اس کے عباد والا سال آئے گا اس میں آپ اور ہم سب مل کر کے لا تجزہ منات کی عبادت کر لیں تاکہ نہ آپ کی رہے نہ ہماری رہے یا یوں کہنے کہ ہماری بھی رہ جائے آپ کی بھی رہ جائے یہ دین ایک مثال بہت موٹی مثال ہے اس مثال کو بہت باریکی تک سمجھا جا سکتا ہے حالات اور معاملات کے حساب سے کوئی معاملہ پیش آئے کس طرح کے ضروف سے انسان گذرے تو یہ بات بڑی آسان ہی سمجھ میں آکتی ایک بوٹی مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود پیش آئی اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کیسے کیا اس کی تردید کیسے فرمائی قُل یا ایوہل کا فیرون قرآن اللہ تعالیٰ نے اصلا واقعہ جائے اس کے اندر جب یہ پیشکش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت لب و لہجے میں کچھ برکا نہیں ان کو سخت لب و لہجے میں ان کو ڈانٹ نہیں پلائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ بات کہہ رہے ہو ایسے تو نہیں میں کر کرتا ایسا کچھ لیکن میں یہاں تک کی میں اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ سے اس سلسلے میں کیا حکم ہے اس کا پتہ لگا لوں اللہ تعالیٰ میرا رب کیا کہتا ہے اس کا پتہ مجھے لگا لینا چاہیے مجھے پہلے پتہ چل جائے میں جان لوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا اللہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی کوئی کام کر سکتا ہوں یہ بات اتنی بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مشہور صورت قل یا ایوہ القاسرون جو کفر اور کفر و شرک اور اسلام اور توحید کے درمیان حد فاصل ہے صاف لغز میں قل یا ایوہ القاسرون اللہ کے نبی آپ کہہ دی یا ای کافرون لَا عَعْمِدُ مَتْعْبِدُونَ سکان کھون کے سلو جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا وَلَا عَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُدُ اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو تم بھی اس کی عبادت نہیں کروگے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی تسلیم ہی کرتے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوائے ان کی عبادت ہی نہیں کرتے اس لئے دہر آیا گیا اس کو دو بار اللہ تعالیٰ نے دہر آیا اور خلاصہ بتایا دیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا اپنا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہارے لئے تمہارا دین یعنی دین کا لفظ ایک عام معنی استعمال کیا جس کو تم نے دین بنا رکھتا ہے جس کو تم نے دین سمجھ رکھتا ہے وہ دین تمہارا اپنا ہے اپنے لئے ہے تم نے بنایا ہوا تم اس کو مانتے ہو مانو نہیں چھوڑ دیتو لیکن میرا جو معاملہ ہے میرا اپنا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس لئے اس میں کوئی نرمی کسی طرح کی مداحلت کسی طرح کی غیر مطلب مناسب یا ناجائز حرام ناممکن رواداری ہرگز مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نمونہ ہے ایک گامپل ہے ایک ببل ہے تم سماج میں سوسائیٹی میں اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ اللہ کے جو بندے ہیں عام وہ اسے آئیڈیل سمجھتے ہیں اسے نمونہ سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں اس کی ایک ایک حرکت کو ایک ایک آدھا کو دیکھتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ عوام بحرحال دیکھتی ہیں جن کو ایک طبقہ ایسا ہے جن کو کوئی پروانی ہے حلال ہے کی حرام ہے کون کیا کرتا ہے علم کیا ہے علماء کیا ہیں اسے کوئی سبقار نہیں ہے ہم کو لیکن ایک طبقہ بحرحال ہے جو جو دیکھتا ہے اپنے بڑوں کو اپنے علماء کو اپنے مجید کے امام کو یا کوئی بھی ہے علماء سلبہ کو باقیدہ گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے ان کا رہنسین کیسا ہے ان کی معاملات کیسے ہیں ان کی عبادت کیسے ہیں ان کی نمازیں کیسے ہیں تو اس لئے بہرحال کسی بھی طرح کا سمجھوتا طالب علم کو نہیں کرنا چاہیے ایسا سمجھوتا جسی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے بقیام رواداری ہونے کی حلال کے دائرے میں جہاں تک گنجائش کو اسلام کے اندر وہاں تک نربی پرتی جائیں ایک مثال اور دیکھیں گے اللہ توارد بارا نے کیا فرمایا اگر یہ ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریعت پہراؤ اللہ تبارک و جالہ کے ساتھ شریعت پہراؤ تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا وَقَحِدْ هُمَا فِدْ دُنِيَا مَاگِن دنیا کی معاملات کے اندر طبیعت قراب ہو گئی کھانے پلا کھانے کھلانے پلانے کا مسئلہ ہے اور ایسے ہی رہن سہن کا مسئلہ ہے ایسے ہی آرام تکلیف کا مسئلہ ہے ایسے ہی کپڑے کا مسئلہ ہے بغیرہ بغیرہ دنیا بھی جو مثائل ہیں دنیا بھی جو حالات ہیں ان میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دربی کا معاملہ کرو گرچے وہ کفار کیوں نہ ہو مشرقین کیوں نہ ہو لیکن اگر تمہیں یہ ماں باپ مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو یہ بہرحال حرام ہے تو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کی معاملے میں جو ان کا حق ہے اسے نہیں مان سکتے وہ حرامت مان لے دی تو بہرحال یہاں رماداری کا مطلعہ ہے پہ ٹھیک ہے دنیا کے اسے بار دنیا کے حد تک دنیا کے مسائل تک دنیا کے حالات ضرورت کے حد تک تو آپ رماداری کر سکتے ہیں ماباپ کے ساتھ میں اگر ماباپ مشرق ہیں کاردیر ہیں اللہ صلی اللہ یہ بتنانا چاہتا ہے لیکن ساتھ بن ربی اوقات رضی اللہ عنہ کی ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کی والدہ جب وہ اسلام لائے ایمان قبول کر لیا ان کی والدہ بہت ناراض ہو گئی اور نظر مان لیا کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں سمجھ رہے ہیں اور کہا کہ میں دھوپ میں کھری رہوں گی اور مغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں جو ایک طریقہ زمان جاہلیت کا چلتا تھا وہ اس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سوچا ہے کہ ماں کی ممتہ ماں کی محبت غالب آئے گی تو یہ محمد کا نیا دین جو آیا ہے جس کو انہوں نے تسلیم کر لیا چھوڑ دیں گے یہ لیکن حضرت اللہ رب العالمین یہ بندے جانتے ہیں آپ جب ایمان کی بشاشت ایمان کی حلاوت اور بٹھات توحید کی چاشنی جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بہرحال دنیا کی کوئی چیز آڑے نہیں آسکتی ہے ایک مادی ہے اور ایک جان ہے تمہارے اندر اگر تم مر بھی جاؤ تو کوئی معاملہ نہیں ہے میں توحید تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن ایک بات سن لو اگر تمہاری جیسی سو مائیں ہوں اور سو جانے ہوں اور ایک ایک کر کے یہ سو جانے چلی جائیں اور یہ مائیں اس بات کا مطالبہ کریں کہ میں کفر کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور انہیں معبودانے بادلہ انہیں مورتیوں کی انہیں مجسموں کی جھوٹے بدائے گئے ہیں میں ان کی پوجہ کروں تو بہرحال یہ ممکن نہیں ہے اس لئے محمد کا دین میں نہیں چھوڑ سکتا تمہارے جیسی اگر سو مائیں بھی ہوں اور سو جانے ایک ایک کر کے چلی جائیں میرے ساہفوں کے سامنے ختم ہو جائیں تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا تو خیر رواداری وہاں تک جہاں تک گنجائش ہے اسلامی حدود اسلامی دابطے اسلامی وطول کے روشنے میں وہاں تک نربی ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی ہو کوئی بھی ہو لیکن جہاں اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ ایک موٹی بات ہے مداہنس کی بات اور رواداری کی بات یہاں پر طالبی علم کے حوالے سے بات کہے گئی ہے کیونکہ طالبی علم میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے ایک نمونہ ہوتا ہے چھے کہتے ہیں طالبی علم کے اندر پرٹیکل لائف میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ روادار ہو روادار ہو اس کے اندر شبکت ہو نرمی ہو طولرنس ہو مرونت ہو لیکن مداہنس میں ہونی چاہیے ناجائز سمسوتا حد سے زیادہ ڈھیل حد سے زیادہ لا پرواغی اور آدم احتمام حلال حرام سب ختم ہو جائے فسق کفر نفاف کے دائرے میں انسان داخل ہو جائے دوستی کے نام پر سماش کے نام پر حالات ضروف کے نام پر بہرحال اس طرح کی چیزیں کرنا یہ مداہرات نہیں ہے رواداری نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ مداہنت ہے جو اسلام کے اندر بہرحال بہت ہی اس کی وعیدیں ہیں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مداہنت جو ہے مداہنت بہت ہی گریوی عادت ہے المداہنت خلقن منحق کہتے ہیں گریوی خطلت ہے ایک گریوی عادت ہے انسان اپنا ایمان نقیدہ عمل نیکی شرافت پر چھوڑ لے یہ ہرگز جائز نہیں بہت گریوی خطلت ہے انسان کسی بھی بہانے سے کسی بھی موقع پر کوئی ایسی چیز فیل کر لے کسی بھی ایسی چیز کا بہانہ بنا لے ادر اتلاش کر لے کہ اس کی بنیاد پر وہ کیا کرے اس کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالیبین کے دین کے معاملے میں حق سے زیادہ لاپرباہ ہو جائے یہ چیز بہرحال بہت بری عادت ہے کہتے ہیں جہاں تک رہا معاملہ رواداری کا تو رواداری ایسی چیز نہیں ہے رواداری اچھی چیز ہے مناسب ہے جائز ہے کہتے ہیں رواداری میں اور مداہنت میں خالت ملت نہیں کرنا یہ نہیں سمجھ لینا کہ دونوں سیم ہے نہیں رواداری کا ایک دائرہ ایک حدود ہے ایک باؤنڈری ہے وہاں تک رواداری چلے گی اس کے علاوہ اگر آگے جانا چاہوگے نرمی اور برتنا چاہوگے تو وہ رواداری نہیں رہ جائے گی بلکہ وہ مداہنت ہو جائے گی حق سے زیادہ نرمی اور حق سے زیادہ حق سے زیادہ سمجھ ہوتا جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہتے ہیں اس لئے ان دونوں کو آپ اس میں گڑمٹ نہیں کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں رواداری یعنی مداہنت کو بھی رواداری سمجھ بیٹھوگے مداہنت کو بھی رواداری سمجھ بیٹھوگے تو کیا ہوگا کہتے ہیں اگر دونوں کو ایک ہی چیز بنا لوگے کہ بہی رواداری یہ تو ہے اتنا طولرنس تو ہونا چاہیے اتنی ضربی تو ہونی چاہیے اتنا دادہ اتنا تو شکت کا معاملہ ہونا ہی چاہیے اگر ایسا تم نے سوچا اور دونوں کو ملا دیا گڑمٹ کر دیا تو کیا نتیرہ نکلے گا کہتے ہیں نتیرہ یہ نکل جائے گا کہ یہ مداہنت آپ کو کھلے نفاق پر مجبور کر دے گی یعنی کھلن کھلہ انسان بہیائی کرنا شروع کر دے گا کھلن کھلہ نماز نہیں پڑے گا سب کے سامنے گھومے گا کھلن کھلہ جھوٹ بولے گا کھلن کھلہ بہیائی کی چیزوں کو بولے گا سنے گا دیکھے گا انسان پھر آنزاز ہو جائے گا کیونکہ جو رواداری جو چیز ہے وہ الگ چیز ہے اس رواداری کے نام پر مداہنت بھی کرنا شروع کر دیا اس لئے یہ چیز بہرحال ایک طالب علم کے لئے خاص طور سے مناسب نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے گا تو مداہنت جو ہے وہ کھلن کھلہ علانی طور پر تکیانتوں کے سامنے فش گناہ اور نفاق کے کام کرنے پر مجبور کر دے گی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ گناہ بہرحال گناہ ہے لیکن ایک گناہ جو چھپ کر کے کوئی کرتا ہو اور ایک اسی گناہ کو کوئی آدلی کھلن کھلہ علانیہ کرتا ہو تو بہرحال جو علانیہ جو گناہ کرتا ہے علانیہ جو فک کا ارتکاب کرتا ہے اس کا جرم اس سے زیادہ اونچہ ہے بڑا ہے جو آدلی گناہ وہی کر رہا ہے لیکن چھپ کے کر رہا ہے سمجھ رہے ایک آدلی شراب پیتا ہے لیکن چھپ چھپ کر کے پیتا ہے سماج سے شرماتا ہے ہے نا اپنے گھر کے لوگوں سے شرماتا ہے دی بچوں شرماتا ہے ملنے جلنے والوں شرماتا ہے لیکن ایک عادت بری خطلت اسے حرام کے لگی ہوئی ہے شیطان نے وہ لگ اسے لگا دی وہ پیتا ہے چھپے سمجھ رہے لیکن وہی یہ ساتھ میں جو کھلم کھلا شراب پیتا ہے چلتے بڑھتے بیٹھتے بجیسوں میں ٹیبل پر گاڑیوں میں سواری کہیں پیتا ہے تو یہ دونوں جرم بغاہر دیکھنے کے لئے جرم تو ایک ہی ہے شراب حرام ہے دونوں کے لئے سیم مسئلہ ہے لیکن ایک آدمی عمل کی قیفیت کے اعتبار سے ایک آدمی کا گناہ اس سے ہلکا ہے جبکہ دوسرے کا گناہ اس سے بڑھ کر کے جو علانیہ کھل ون کھلا برائی کرتا ہے معافیت کرتا ہے پہنچ پہنچ ہی کرتا ہے اور جرائم کرتا ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ بڑا مجرم ہے اس آدمی کے منصفت جو بہرحال گناہ کے کام تو کرتا ہے لیکن چوری شوپے کرتا ہے کیوں اس لئے کہ اس آدمی کے اندر ایمانی حیاء ایمانی غیرت بلکل ختم ہو گئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا پرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک پرمایا کل امتی معافون اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ sincere نے پرمایا ہر امت کا میری امت کا ہر آدمی معاف کر دیا جائے گا میری امت کا ہر آدمی معاف کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سوائے ان کے جو مجاہرین ہیں کیا م境أٹر کھلن کھل دیدہ سلیری کے ساتھ بھیٹ پنی کے ساتھ سب کے سامنے بہیائی جرائیب کا کام کرتے رہتے ہیں تو یہ سخت یہ سخت جو سزا سنائی گئی ہے کہ میری امت کے توان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے ان لوگوں کے جو سلم سلم اللہ اللہ کے لیمی نسال دیکھ کر کے فرمایا آدم پرمایے کارمی رات میں دو شکلیں ہیں یا تو آدمی گناہ کا سام سب کے سامنے کرے تو بھی مجاہر ہے وہ یعنی علانیہ کرنے والا ہے اور یہ آئی سی جگل پر اڑکتی ہے کہ کوئی آدمی گناہ کو تنہائی میں کرے گناہ تنہائی میں کیا لیکن بعد میں وہ سب کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہے میں نے تو یہ کیا میں نے تو یہ کیا میں نے داگے مالے میں نے سوٹ کھایا میں نے سراب پیا میں نے فلا کے ساتھ بہیائی کی بدکاری کی جناہکاری کی فلا کے ساتھ جاتی کی اس طرح دونوں صورتوں میں مجاہرت ہے چاہے وہ سب کے سامنے کر رہا ہو کام یا کام تنہائی میں کیا ہے یا دیکھا نہیں ہے کسی خاص جگہ پر کیا ہے دیکھا نہیں کیا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اسے بیان کرتا جنہا ہے سب کے سامنے کھولتا ہے اور آپ دیکھیں گے سماج کے در ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنی اپنی شان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو قابل تعریض سمجھتے ہیں اپنی بہادری سمجھتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کر دیا میں نے تو اس کو گالی دے دی میں نے تو اس کو گھرا دیا میں نے تو اس کو لاجواب کر دیا یعنی علانیہ سب کے سامنے باتیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کے ربی نے فرمایا کہ ایک عادی جرم کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے اس جرم کو اللہ کی طرف کی دنے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا وہ جانتا ہے اس کا رفت سمجھتے ہیں لیکن صبح اٹھتا ہے تو بھی سب کے سامنے دوست احباب مجورٹی سرکل اور احباب میں بیان کرتا پھرتا ہے یعنی علانیہ تو رات میں ایسا ایسا ہوا اور موقع ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں بیان کرتا اللہ کے ربی نے فرمایا یہ وہ شخص ہے اللہ کے ربی نے فرمایا کل امتی معافن للمجاہرین میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیا جائیں گے سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کا کام کرتے ہیں یا گناہ کا کام کر کے کھلم کھلے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو خیر اس طریقے سے یہ مسئلہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے اگر انسان نرمی شفقت کے نام پر اگر مداحنت کرنا شروع کر دے گا اور ایسا اب بہت بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیوں میرے بھدر کو جس کی بنیاد ترے ایک آدمی کہتا ابھی کیا تو سیاست میں ہوں میں کچھ کسی چھوٹی کورسی چھوٹی مطلب آغاز میں ہوں ابھی کیا کریں ہندووں کو وش کرنا پڑتا ہے مشرقوں کے ساتھ کتاب دینا پڑتا ہے اب وہ بھی دلتوں کو بھی ترویج کریں گے فوٹو آ جائے گا ہے گی نہیں ہندووں کا معاملہ اگر ان کے ساتھ بھی فوٹو آ جائے گا میرے بھائیوں اس کو نہیں کہتے ہیں اس کو روہ داری نہیں کہا جاتا ہے یہ مداحنت ہے مداحنت حرام ہے اسلام کے اندر ہمارے مسلم نیتا ہوگی تصویریں بڑی خوبصور سندر سندر آتی ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ ان کی تہواروں میں ان کی تہواروں سرہ سر کفر رہے شخص السلام اللہ بن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کر کے دیکھیں آپ احکام اہل الزمہ احکام اہل الزمہ نام کی بہت عظیم کتاب ان کی اور اللہ بن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب اختضاء استقراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم پڑھ کر کے دیکھو کہ ترجمہ وغیرہ اگر میں سمجھتا ہوں ہو گیا ہے دونوں کا نیتو ایک تہوار ہوئی گیا ہے آپ سندہ دا لگے گا کہ غیر مسلموں کی تہواروں میں وش کرنا ان کا ساتھ دینا ان کے وجیسوں میں جانا انہیں چندے دینا ان کا کسی بھی طریقے سے ساتھ دینا یہ منتشب بہابی قومن فغوا منہم کے زمن میں ہے کہتے ہیں اگر یہ کفر کافروں کے ساتھ وش کرنا ان کی تہواروں میں یہودیوں ہیتھائیوں ہندووں وغیرہ میں وش کرنا مبارک والے پیش کرنا اگر یہ کفر نہ ہو تو کم سے کم کفر کے قریب قریب کا جرم ہے یہاں تک پندہ اکرامی سکتی گئے تو آپ آج کر لو کہہ گئے کیا کریں سرکل ہی بیتا ہے اتنا تو آپت میں تال میل تو رکھنا ہی بڑھے گا یہ اپنی تسلیق کے لیے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال یہ کام اللہ صبح رکھ کی نگاہ میں ہرگز کسی گندائش نہیں ہے اب ہم بیدتوں کو بھی میلاس کو بھی ہم بش کرتے ہیں ہم گنپتی پر بھی بش کرتے ہیں فلاح مثال کے طور مثال دیتا ہوں میں آپ کو یہ چیز بہرحال اتنی دوری بنا کر کے رکھو کہ آپ کی آپ کے اسلام کو آپ کی مسلمانیت کو دیکھ کر کے وہ ہمتی نہ کرے کہ آپ کا نام اس پر آنا چاہیے مرمین رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیں گے تیار ہر جگہ ہمارا ساتھ دیں گے یہ ہر طرح کا تاؤن ہمارا کریں گے ہر طرح سے ہمیں ہماری پذیرائی کریں گے ہر طرح سے اس طرح سے میرے باست کہتے ہیں کیا کریں ہماری عید میں وہ بش کرتا ہے اس نے ہم وہاں کرنا پڑتا ہے وہی تو ہو گیا بہرحال ایک الگ موضوع ہے کسی موقع پر اس کی وضاحت اور بھی آپ کے سامنے آئے گی خیر تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دین کو چھولے گی کیا مطلب آپ کے دین کو سواہ کر دے گی آپ کے دین کو مٹا دے گی مست کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں اور مست کے معنی پوچھ کر کے صاف کر دینے کے بھی ہوتے ہیں یعنی آپ کے دین کو مٹا ملیہ میٹ کر دے گی اگر آپ نے اس راستے پر اپنے آپ کو لگا دیا رباداری کے نام پر نرمی کے نام پر یہ بھی چلنے دو یہ بھی چلنے دو یہ بھی چلنے دو یہ بھی رخصت ہے یہ بھی آسانی ہے میرے بھائیوں دین کے معاملے میں ہمارے اور آپ مسلمانوں کو دین اپنے دین اپنے نیجی دین کے معاملے میں علماء کیا کہتے ہیں صلح فی صالحیل نے کیا کہا مثال کو دور پر اب دین اسلام کے جو اجتہادی مسائل ان اجتہادی بہت سارے مسائل کے اندر اہل علم کے اجتہاد کی روشنی میں بہت ساری رخصتیں ہیں ہے نا کہیں یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے گنجائش رخصت کی تلاش لے اگزم لاش میں کہاں کہاں تک گنجائش ہے وہ بتاؤ ہمیں اگر ہم لوگ اس کی تلاش کرنا شروع کر دیں کوئی فلا مسئلہ کے لئے لاش گنجائش کہاں تک ہمیں ایک دم آخری پوائنٹ میں جہاں بتا دو کہ اس کے آگے آپ نہیں جائیں اس کے آگے جائیں گے تو بہرحال آپ کا ایمان دین چلا جائے اسے پہلے کہاں تک گنجائش ہے وہ پہ بتلا دوں کہ رخصت کہاں تک ہے possibility کہاں تک ہے اس کو کہتے ہیں رخصت طلب کہتے ہیں جو آدمی رخصتوں کی تلاش میں رہے گا رخصت مل جائے یہ آسانی مل جائے یہ آسانی اب نماز میں آسانی تو روزے میں آسانی تو وضو میں آسانی تو قربانی میں آسانی تو حضر میں آسانی یہ دکھو کہاں تک بہرحال ایک دست مسلمان باقی رہنے رہتے رہتے ہمارا عمل ہو جائے یہاں تک افضل بتاؤ اگر اس طرح کی رخصت کی تلاش کوئی آدمی کرنے لگے دین کے تمام طرح مسائل رخصت طلب کہتے ہیں طلب کے اقوال یہ طلب کہتے ہیں مَنْ تَسَبْ بَعَ الْرُوْخَةَ فَقَتْ فَسَقَا اور مَنْ تَسَبْ بَعَ الْرُوْخَةَ فَقَتْ سَنْزَقَا جو رخصتوں کی تلاش میں رہتا ہے رخصت جو رخصت ہی کی تلاش میں رہتا ہے وہ زندیک ہو جاتا ہے یعنی کبر کے دیارے میں بھی کبھی پڑھ جاتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں آدمی کو چاہیے کہ رخصتوں پر عمل جہاں تک ممکن ہو وہاں کرے جہاں تک جہاں اللہ رضا و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں رخصتیں دی گئی وہاں عمل کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں سفر میں نمازوں کی قصے کی رخصت دی گئی ہے ہمیں موضوع پر مسئلہ کرنے کی رخصت دی گئی ہے اور کیا نہ میں اتنی مسافت کے بعد ہم جائیں تو کیا کریں ساری باتیں ہم کو بتائی گئی مثال کے دور پر روزی کا حکم بتایا گیا نماز کا حکم بتایا گیا جو جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں پر ہم عمل کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم دین کے تمام مسائل میں ایک دل یہ دیکھیں کہ سب سے آسان کیا ہے صرف ایمان بھر نہ جائے بس تو کہتے ہیں کہ جو رخصتوں کی تلاش میں رہے گا فقط جزندت وہ زندیقیت میں داخل ہو جائے گا زندیق مطلب کبر اللہ رب العالمین کا مطلب اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ آٹومیٹک کل رہا ہے کسی رفت کسی اللہ کسی مالک کسی خالق پر ایمان نہ رکھنا اس کو زندیقی کہا جاتا ہے تو یہاں تو فاکست ہو جائے گا زندیق اور تاثر ہو جائے گا یہ صرف صالحین کے اقوال ہیں کیوں تاکہ یہ تو یہ معاملات کہاں آتے ہیں رواداری کے نام پر مداہنت کے نام پر یہ مسئلہ سمجھنے تعلق رکھتا ہے کہ رواداری جائز ہے لیکن مداہنت جائز نہیں ہے کیونکہ مداہنت انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال کرتی خیر اچھا اگلا نکتہ کیا ہے ونچاس نمبر کا جو نکتہ ہے وہ کیا ہے الغرام بالکتب کتابوں تاں حد سے زیادہ شوقین ہونا کونسی کتابیں بھائی طالبین کو کونسی کتابوں کو شوق ہونا چاہیے طالبین جی خوبی طالبین کے اندر اپنے پرٹیکل لائٹ وہ خوبی کیا خوبی پائی جانی چاہیے ایک خوبی یہ بھی طالبین کو چاہیے کہ وہ دین سے مطالق جو مفید کتابیں ہیں اور اگلا پوائنٹ میرے خیال سے یا اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ جس میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے کہ طالبین کس قسم کے کتابوں کو جمع کرے کس قسم کی کتابیں خریدیں کس قسم کی کتابیں تلاش کریں کس قسم کی کتابوں کو اپنے گھر میں لائے اپنی لائبریری بنائے سجائے کس طرح کی کتاب ہونی چاہیے صرف دینی کہنا بھی کہتے ہیں کہ دینی کتابیں بلکہ اس میں بھی انسان کو کیا کرنا ہے اس میں بھی آدمی کو پیٹگرائز کرنا ہے کہ بیٹھلی کہ دینی کتابیں تو بہت کچھ ہیں لیکن خاص طور پر ایک طالب علم کا احتمام خصوصی طور پر کن کتابوں کی سلسلے میں ہونا چاہیے تو سالی باتیں انشاءاللہ آ رہی تو کہتے ہیں کہ کتابوں کا حد سے زیادہ شوق ہونا چاہیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ کتابوں کا شوقین ہوں کتابیں تو علم ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل علم سے رشتہ اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارا آپ کا پڑھنے پڑھانے سے کہ ہم کو کلک کرنے سے چھوٹ فردت نہیں ہے ہم کے موقع ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں بڑی بھی کتابیں کھا کر کے دیکھیں سلف سالین نے ہمارے اخلاف نکچا نکھا ہے کتنے خون پسینے نکالے ہیں اور ٹھیک ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں موبائل پر اس پر لیکن یہ بہت محدود علم ہے بہت محدود چیزیں ہیں اس سے آپ کو سیاق سواق مالہو مالے کسی مسئلے کا کے مختلف پہلو زمانی باستو نہیں مانون پڑھتے بس لیکن آپ کسی نے کونٹ کر کے دے دی آپ نے بڑا کچھ ہوگئے کہ بھئی یہ مسئلہ مجھے معلوم ہوگئے لیکن اس کے اور بھی لوازمات کیا ہیں سمجھ رہے تو جب تک اس طرح سے کتابوں کا شغف نئی طالب علم قدر پیدا ہوگا تب تک ان کلپ کو سن کر کے اور ان کیا نام ہے تصویروں کو پڑھ کر کے کوئی بہت خاص بڑا علم حاصل ہونے والا ہم سب کو نہیں ہے اس لیے بہرحال طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کتابوں کا شوقین بنائے کتابوں کا شوق نابلوں کا نہیں میکزینوں کا نہیں اور نہ یہ اخبارات کے نام پر نیوز وغیرہ کے نام پر دنیا آبر کی چیزیں انسان پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے گھنٹوں زائے کر دیتا ہے نہ قدر ضرورت ہونا چاہیے قدر ضرورت ہونا چاہیے اخبار لوگ ڈیلی سے پڑھتے بھی پابندی سے بڑھتے ہیں گھر سے باہر اتریں گے جب تو پہلا کام اخبار لے کر بھر کے اندر آئیں لیکن یہ کوئی گارنٹی نے کہ قرآن کی تلاوت بھی کیا ہے کی نہیں کیا قرآن کے چند آج سے کس چند آیتوں کے سرجمے تصفیر کو پڑھائے کی نہیں پڑھائے کوئی گارنٹی نہیں کوئی زمانت نہیں کسی اور کتاب کو مطالعہ اس کا چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے اپنے دین کے سلسلے میں زندگی میں عمل کرنے کے سلسلے میں کیا چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ حلال حرام کا ہمیں علم ہو جائے پتہ ہو جائے اتنا ضروری علم ہے اس کی کوئی ایلٹی نہیں کہ اس نے کام کیا اگر نہیں کیا یہ قرآن اللہ کی کتاب لیکن اس سے زیادہ مت کرنا تو کس کی ہوگی نہیں ہسانے کا موقع لیکن پیپر نہیں چھوٹا ہے ہمارا اردو بھی لے کر کیا ہو دو تین ٹائپ کا ہندی بھی لاؤ انگریزی بھی لاؤ سب میں دیکھو کہ نیوز معادنہ کرو بیٹھ کر کہ گھنٹوں کی پیچھے لگاؤ ڈسکشن کرو بیٹھ کر تفسر کرو کیا ہے اس نے یہی سب سورسز ہیں دنیا بر کے جو ہم سنتے دیکھتے رہتے ہیں یہی سے نکال نکال کی معلومات جمع کرتے ہیں آپ کو کوئی اخبار ایسا نہیں ملے کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جس میں اخباروں میں چل رہا ہے ہے گی نہیں یہ اچھی چیز ہے اتنا لیکن یہ نہیں کہ اس کی پیچھے وقت دائے کر دیں اور اس کی وجہ سے ہم دوسری چیزوں کو متاثر کریں تو طالب علم کو چاہیے کہ دنیا بر کے میک دین اور یہاں وہاں کی معلومات کی پیچھے اپنا وقت کم دائے کرے کم لگائے بلکہ وہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو کتابیں اس کے دین ایمان نقیدے منحج اس کی زندگی کو صالح بنا سکتی ہوں اسے اس دنیا کے اندر سکھ اور چین اور عزت و آبرو دے سکتی ہوں اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں کا راست کی راستے پر چلا سکتی ہوں ان کتابوں کو جمع کریں دھوڑے تلاش کریں کسی مسئلے کے سلسلے میں آپ کو کوئی اچھی کتاب مل جائے گی اس مسئلہ کافی مختلف تھی ہے مثال کے طور پر ایشو بنا ہوا ہے تو آپ تھی کا ڈھوڑی ہے اس موضوع پر کونسی کتابیں ہمارے اہل علم نے سلف نے لکھی ہیں یا آج کل لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر قدیم جدید جمع کریں پڑھیں اس چیزے اپنے وقت لگانا چاہیے مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ ابھی ایک مسئلہ یہ قربانی کے سطح میں بھی چل رہا ہے کارگی تیزی کے ساتھ اب چونکہ مطلب ملک کے نظام کے حساب سے اس وقت ہمارے لیے بڑے کی جانورپا مندی لگا دی گئی اب اس سوال اکثر پیدا ہوتا رہتا ہے اکثر فون آتے ہیں اکثر دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگ دسکشن بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب یہ گائے بیل کا جو معاملہ تھا وہ تو پہلے سے ہی گائے کا معاملہ پہلے سے ہی بند ہے لیکن جو ہم بیل کی قربانیا کیا کرتے تھے اس پر بھی رکاوٹ گورنمنٹ نے لگایا ہے اور کتنے پنگے یہ سب نہیں کرتے یہ سب جائز بھی نہیں ہے حضور کام ہے اسلام اس کی جائز نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کہ قانون اس کے نظام کے حساب سے آپ لیگل طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں ذرخات بھیجیں ملاقاتیں کریں ریکویش کریں وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی جذبات کا معاملہ کوئی ایموشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے خیر لیکن سوالے پیتا ہوتا ہے کہ اب اس وقت جاموس بھیج کی قربانی کا مسئلہ بار بار آتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اس پر پابندی ہے لیکن کیا بھیج کی قربانی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں بہت یہ مسئلہ پیچیدہ بن گیا ہے حالانکہ اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ ہم بس پر گفتگو کریں اور آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ باتیں چلتی ہیں کوئی میں کہ الگ نہیں رہتا ہوں نہ آپ الگ رہتے ہیں یہ چیز کی جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک موٹی بات کو لے کر کے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہیمت الانام میں بھیج کا نام نہیں جن جنرل کے قربانی کا ذکر ہے وہ صرف اور صرف اونٹ گائے اور درخمارہ تیرے کا چلتا تھا لیکن یہ شخص کا مسئلہ چڑ گیا یہاں تو اس میں بھیج کا ذکر نہیں اونٹ کا گائے کا اور ایسے ہی بکرے کا ذکر ہے اور بکرے دو ٹائپ کے بالوں والے اور بغیر بالوں والے یعنی بکرے اور گھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں جس کو میڑھا کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے یہی چار کا ذکر ہے میل کے میل ملا کر کے آٹھ ہو جاتے ہیں جیسا کہ سوریہ نام میں اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ کتی نومی جانور کا ذکر نہیں ہے نہ تو ذکر ہے کسی جگہ قرآن میں حدیث میں اور نہیں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو جب نہ ذکر ہے نہ کیا ہے تو کیسے وہ حلال ہوتاکتا ہے اس حصے میں ایک موٹی بات سمجھنے کی ہے صرف اشارہ کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر گائے کا ذکر تو ہے کی نہیں ہے گائے کا ذکر ہے بیل کا ذکر ہے یہ بھینس جو ہے یہ گائے بیل ہی کی جنس ہے ہمارے علاقے میں جو گائے پائی جاتی ہے اس کی اس کی شکل اس کا جسم اس کے گوشت کا مزہ اس کی حیرت اس کی سینگ الگ ہو چکتی ہے اس گائے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آج عرب کے یا حجاز کے علاقے میں گائے پائی جاتی ہیں پرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی جو بکروں کی قربانیاں ہم کرتے ہیں بھیڑوں کی قربانیاں کرتے ہیں یہ یہاں کی بھیڑ ہیں یہاں کی بکریاں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی شکل و صورت اس کا رنگ اس کا رہن پہن یہ سالیں جزیں سیم احجاز اور عرب کے بکریوں کی طرح کوئی ضروری نہیں حالك ہے وہ بکری لیکن وہاں کی ابو ہوا علق ہے وہاں کی فضاء علق ہے یہاں کی ابو ہوا علق ہے یہاں کی فضاء علق ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رنگ اس کی شکل و صورت اس کی حیت کیفیت میں وہ σرف ہو لیکن ہے وہ بکری کے اندر مشترف ہیں ایسے ہی مامدہ بالکل گائے کے ساتھ بھینس کا بھی گائے کا ذکر موجود ہے قرآن میں حدیث میں اور یہ گائے ہے کالی گائے جو فارس کے علاقے میں پائی جاتی ہے تو کسی ملک کے چینجنگ سے کیا فرق پڑتا ہے اس پر استفاق ہے پوری امت کے علماء کا چاہے وہ عربی زبان کے علماء ہو جو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بقرہ کس کو کہا جاتا ہے جو جانتے ہیں کہ بھینس کے لیے جو عربی میں لفظ جاموس ہے وہ کہاں سے آیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اگر آپ بشنری میں دیکھیں تو سلات کا معنی آپ کو لواز نماز نہیں ملے گا سلات کا معنی آپ کو دعا ملے گا پھر اس کے بعد یہ لفظ جو عربی زبان کے اندر دعا کے میننگ میں استعمال تھا پھر جب شریعت میں استعمال ہوا تو ایک خاص طریقے سے کام کیا جاتا ہے اس میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کو نماز اسی کو سلات کہا جاتا ہے لیکن وہ اصل لفظ کہا تھے ہم نے سمجھا ہے اس کا معنی عربی بشنریوں کی ذریعہ جو عرب کے علماء نے لکھا ہے ایسے ہی بلکل سمجھنا ہے کہ عرب کے لوگوں نے بقر کا معنی کیا سمجھا ہے اور جاموس کا معنی کیا سمجھا ہے کیا گائے اور بھینس کو بقر اور بھینس کو دونوں کو سیم سمجھا ہے یا الگ سمجھا ہے تو میں تو بتاؤں کہ اس پر پورے علماء عربی زبان جو ہیں نا عربی زبان کے علماء ان کا اتفاق ہے کہ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی جنس ہیں وہ بھی گائے ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دوسری نسل ہے جو دوسرے ملک میں فارس کے علاقے میں پائی جاتی سندھ کے علاقے میں پائی جاتی تھی سمجھ رہے ہیں اس کی شکل و صورت اس کی حیعت اس کی کیفیت سمجھ رہے ہیں اس کا رنگ یہ سب مختلف ہو سکتا ہے لیکن نو جو جنس ہوتی ہے جنس میں کوئی فرق نہیں جیسے انسان ایک جنس ہے انسان ایک ناملہ کہتا ہے بنی نوئے انسان بنی نوئے انسان نوئے انسان نجالے کتے شکل دنیا کے اندر موجود ہیں ہندوستان کے لوگوں کے علاق شکل و صورت علاق ڈیل ڈول ہے عرب کے لوگوں کے علاق شکل و صورت علاق ڈیل ڈول ہے اپریقہ کے لوگ لمبے چرنگے سیاہ پام ہوتے ہیں کالے کلوٹے ہوتے ہیں کئی کے لوگ بھورے چٹے ہوتے ہیں کئی کے لوگ فرق ہوتے ہیں کئی کے لوگ موٹے بھرے جسم کے ڈیل ڈول ہی ہے سب کو ہم انسان کہتے ہیں سب پر ایک سیم حکم لگاتے ہیں جیسے نماز پڑھنا عرب کے لوگوں کے لئے ضروری ہے ایسے ان کے لئے ضروری ہے کوئی برد نہیں اس کے اندر تو انسانیت کی اطلاف ہے سب متحد ہیں ایک جنس کے ایسے ہی بالکل گائے بقر اللہ سبارترہ نے فرمایا یہ ایک جنس ہے اس جنس کی جہاں بھی اس جنس کی جانور کا جہاں بھی وجود ہوگا چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ صرف ہو چاہے وہ سفید ہو دیل ڈول چھوٹا بڑا ہو رنگ بلد ہو مزاج بلد ہو اس سے کوئی صرف نہیں پڑتا دراصل حال اتنا ضروری ہے جاننا کہ علماء عربی زبان نے علماء فکر نے علماء حلیف نے علماء اسلام نے ان دونوں کو الگ سمجھا ہے کہ ایک سمجھا ہے تو اس پر اتفاق ہے علماء عربی زبان کا علماء فکر کا اتفاق ہے اجمع ہے اس پر کہ گائے اور بھینس دونوں ایک جنس کے ہیں پھر جب اتنا ثابت ہو گیا کہ وہ گائے ہی ہے تو پھر بقیہ چیزیں تو آٹومیٹک ثابت ہو جاتی ہیں گائے کی قربانی ہو سکتے اس کے بھی ہو سکتی اب ہمیں پسند نہ آئے یا ہماری طبیعت نہ کہے ایک الگ چیز ہے میرے بھائیو اس سے کوئی حلال حرام نہیں ہو جائے جس کو اتمنان نہیں لگتا وہ نہ کرے کس نے کہا کہ واجب ہے فرض ہے قربانی ہی واجب نہیں ہے تو خود اطلاق قربانی ہی فرض نہیں ہے سنت موقع ہے بہت علماء نے کہا واجب ہے لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ سنت موقع ہے تو اب کس نے کہا کہ بھائی بھینس کے قربانی کرنا واجبی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ گائے کی قربانی بیل کی قربانی اس پر تو اتفاق ہے کوئی شک نہیں ہے نا کسی کو الحمدللہ اسی کی نو یہ بھی اس پر امت کا اتفاق ہے اب کسی کی میری طبیعت اگر نہیں کہتی ہے تو میں نہ کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا حکم اگر پہ پوچھے گا تو وہ بہرحال حلال ہے یہ قربانی جائز ہے اور آپ کو یہ بات دور بتاؤں پوری اطلاق تاریخ میں شروع میں ستر اتی سال لبے سال تک تو یہ نسل کالی والی نسل یہ گائے آپ کو بتاؤں جہاں بھی علماء نے گھینس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کیا چیز ہے یہ سمجھ رہے ہیں وہاں پر اس کو گائے کے نام سے ڈیفائن کیا ہے وہ کالی گائیں جو سندھ میں پارس میں ہندوستان میں پائی جاتی ہے یعنی وہ ہیں کیا اصل میں وہ گائے ہی ہیں لیکن رنگ شکل کے حساب سے وہ کالی ہے یہ اصل خاص بات ہے اس کے اندر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پوری سلامی تاریخ کے اندر 80 سال کے بعد 100 سال کے بعد اس سے پہلے ہی بہرحال عرب کے لوگوں میں یہ چیز متعارف ہو گئی گھینس کو لوگوں نے جان لیا اس وقت سے لے کر کے اس وقت سے لے کر کے آج تک جیسے گائے کی زکاة نکالنا فرض ہے اور لوگ نکالتے رہے ہیں لوگ دیتے رہے ہیں وہ چولی جاتی رہی ہے ایسے ہی بہائین یہ بالکل برابر ہے گائے کے ساتھ بھی زکاة دی جاتی رہی ہے لوگ دیتے رہے ہیں آدھا کرتے رہے ہیں کبھی کوئی فرق نہیں ہوا یہ نہیں آلا گالور چانس میں کسی کے پاس دس گائیں ہیں چالیس ہیں زکاة واضی بھوگی سمجھ رہے ہیں آپ کوئی فرق نہیں اس کے اندر دونوں ایک ہیں وہ کالی ہے اس نسل کی ہے وہ گوری ہے اس نسل کی ہے اسے کوئی طرح نہیں پڑتا ہے تو نسل کے اختلاف سے اگر کسی چیز کا مسئلہ حلال اور حرام کا ہو جائے گا تو میرے بھائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں کی ہیں اونٹوں کی قربانیاں یا گائے بیل کی قربانیاں یا بغریوں کی میڈوں جو قربانیاں کی ہیں وہ تو عرب کے نسل کی تھی حجاز کے نسل کی تھی تو پھر ہماری قربانیاں سب غلط ہو جائیں گی کیونکہ اس کا مطلب ہے نکلنے کا اسی نسل کی قربانی عرب کے حجاز کے علاقے کی قربانی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا تو ہم پر وہی کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں اس لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حکم پر دراصل وہ نو سیم ہے کی نہیں ہے وہ جنس ایک ہے کی نہیں ہے یہ کنفم ہونا چاہیے الحمدللہ قربانی کا جمعہ ہے متحد ہیں پوری امت اسلام کہ الحمدللہ گائے اور بھینس دونوں چیزیں ایک ہیں بس فرق اتنا ہے کہ وہ نسل عرب کی ہے اور وہ نسل فارس کی ہے اس لئے عرب کے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں تھے جب سترسی سال کے بعد دبیتال کے بعد جب لوگوں کا آنا جانا یہاں ماں پھیلنا زیادہ ہو گیا سب لوگوں نے جانا اور واقع ہوئے کی اس کو یہ اچھا اگر فارس کے لوگ جہاں بھینس پائی جاتی تھی یعنی کالی والی پائی جاتی تھی اگر اس کو گائے نہ مانا جائے تو وہ بیچارے کہاں سے گائے لائیں قربانی کرنے کیلئے وہ کہاں سے قربانی کرنے کیلئے لائیں گے بھائی آپ تو گائے ہی نہیں سمجھتے کالی والی کو وہ گائے بھیل کی قربانی کرنا چاہتے وہ کہاں سے رائے ان کے یہاں تو یہی کالی والی یہ گائے پائی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں بات آپ کے سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اس لئے مقصد اس کا یہ ہے یہ فق کا درستہ نہیں تھا لیکن مسئلہ آگیا تو ہم نے دس پائی منٹ لے لیا آپ کا اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے مسئلہ کیا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کے جو علماء ہیں والعارف دوان کے جو علماء ہیں فقاں ہیں مہدتین ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ گائے ہی کی قسم ہے گائے ہی کی نو ہے گائے ہی کی جنس ہے اس لئے بہرحال وہ گائے کا ہی اس کے اوپر حکم لگتا ہے گائے دونوں کا حکم سیم ہے اس پر بھی اس سے پاکی پوری امت کا اس لئے اس کو حلال ہونے میں شباہ نہیں پیدا کرو اور نہ کسی جگہ پر یہ شباہ پیدا ہونا چاہیے بلا شباہ وہ حلال ہے جائز ہے قربانی بھی جائز ہے حلال ہے اب جس کو اتمنان نہ لگتا ہو وہ نہ کرتے لیکن ایک حلال کو ہم حرام نہیں کر سکتے ایک حلال کو ہم منع نہیں کر سکتے جس پر بوری امت کا اجتے پاک ہے یہ اس طرح سے مسئلے کا خلاصہ ہے لیکن آدم اتمنان کی بنیاد پر کوئی آسے نہیں کرتا تو اس کو سکتی نہ کر جائے لیں آپ کیوں نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستر خان پر وہ ضب جس کو گوہ کہا جاتا ہے اور مطلب عوام ہمارے بھائی اس کو سانڈا کہتے ہیں عرب دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے دستر خان پر بھی دیکھا ہے کھاتے ہوئے دی وہ ریتیلے علاقوں میں پایا جاتا ہے اللہ کے نبی کی دستر خان پر ضب لائے گیا کھانے کے لئے چونکہ حجاز میں وہ نہیں پایا جاتا ہے مکہ مدینے وغیرہ کا جو طائف کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں زب نہیں پایا جاتا ہے پہاری کا علاقہ ہے پتھریلہ علاقہ ہے یہ عام طور پر یہ سہرائی علاقوں میں جہاں ریتیلے زمینیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں یہ پایا جاتا ہے تو دستر خان پر لائے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھا پاؤں گا لوگوں نے سوچا کہ یہ حرام ہے منع ہے تو آپ نے فرمایا میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا بس مسئلہ یہ ہے یہ جو جانور ہے یہ ہمارے سرزمین میں پایا نہیں جاتا ہے اس لئے میری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ اس کو کھاؤں میں میں اس سے معنوس نہیں ہوں میں اس سے مطلب یہ میرا اس سے تعلقہ نہیں پڑا ہے اس لئے مجھے اس سے وحشت لگتی ہے اس نبیت لگتی ہے اور مجھے میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اس کو کھاؤں لیکن فَرْفُلُوْهُ أَنْتُمْ آپ لوگ کھاؤ تو مسئلہ نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ قرآن بھی نے نہیں کھایا تو کیا وہ حرام ہوگے ناجائز ہوگے بالکل نہیں اس کا حلال حکم باقی رہے گا یہ معتدل رائے ہے اور یہی علماء اہل حدیث کا فتوہ بھی رہا ہے کہ یہ بہرحال دائی کی جنس ہے اب کسی کوئی اتمنان نہیں ہے اس کے اوپر قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو جس کوئی اتمنان ہے اور اس کی طبیعت میں کوئی وہ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے قربانی کرے تو بہرحال قربانی کرنا اس کے لئے جائز ہے کوئی ملامت نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی سرجنش نہیں ہے یہ چند باتیں تھیں کتاب کی سلسلے میں بات رہ گئی اور مجھے تھوڑا سا کچھ ضروری کام سے ابھی فوراں نکلنا ہے اور ہمارا ارادہ تھا کہ عشاء کی نماز وہ ممرا میں پڑھنا ہے ایک بٹنگ ہے میرے جماعت کے ساتھ میں اس میں انشاءاللہ شریک ہونا ہے تو اسی پر اکسفہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ نکتہ جو ہے اگلے درست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے طالب علم طالب علم کو کتابوں کا شغف ہونا چاہیے کتابوں کا شوق ہونا چاہیے اور پھر وہ دہت آئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون کونسی کتابیں کیسی کیسی کتابیں سے اپنی لائبریزی کو بھریں اپنی لائبریزی میں کون کونسی کتابیں لائیں گھر میں کون کونسی کتاب لائیں کیسے پڑھیں کونسی چیز کا ہاتھ خیال کریں کہ ایسی کتابیں ہوں تو اس کو اسے گھر کے اندر لانا چاہیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طالب علم پین آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان آداب کو ان اوصاف کو برسنے کی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ وسلم و بارک و نبیر محمد و علیہ و صحبی علیہ و سمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ